اسلام علیکو رحمت اللہ ناظرین تعمیر معاشرہ انسٹیٹیوٹ سے میں ہوں حافظ احسان اللہ مجاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَضَوِّجُوْ اِلَّا أَنْتَكُونَ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَرْسَادٌ کَبِيرٌ ناظرین آج ہم جس عنوان پر ایک غفور کرنا چاہتے ہیں وہ صرف بیوہ اور طلاقی آفتہ خواتین کا عقد ثانی یا عقد ثالث نہ کرنا ہم اس ایشو کو آج ڈسوس کرنا چاہتے ہیں یہ بڑا خطرناک ایشو ہے کہ جس طرح سے انسان کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح جنسی تسکین بھی انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اللہ نے جو چیز انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے اس کو بدلہ نہیں جار سکتا اللہ کی فطرت نہیں بدلتی انسان کچھ بھی کر لے لیکن اللہ کی فطرت کو نہیں بدل سکتا ناظرین نبیل اسلام کا دور میں ایک خسن تھا معاشرے کا کہ بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین کو عدد کی تکمیل کے فوری بعد نکاح کے پیغامات آنا شروع ہو جاتے اور اس قصر سے پیغام آتے کہ اتنا جلدی پیغام کسی کمواری لڑکی کو نہیں آتے تھے جتنے قصر سے پیغام بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین کو پیغام آتے تھے یہ وہ دور تھا صحابہ اکرام کا نبیل اسلام کا جس دور میں زنا کا راستہ بلکل کوئی تھا ہی نہیں زنا کے راستے مستود ہو چکے تھے کیونکہ نکاح کرنا بڑا آسان ہو چکا تھا وہاں جب نکاح کو فروغ دیا گیا تو زنا کے راستے بند ہو چکے تھے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں دوسری شادی کرنا یا تیسری شادی کرنا خواتین کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس خاتون کو شوہر بدلنے کا شوق ہے یا مرد کے لیے بھی بڑے بڑے عجیب و غریب الفاغ استعمال کی جاتی ہیں جو دوسری یا تیسری شادی کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے اس کا معاشرے میں جینا کچھ مشکل ہو جاتا ہے خواتین کے حوالے سے میں صرف آج چند دے گزارشات پر شکمت کرنا چاہتا ہوں کہ جو خواتین طلاق یافتہ ہیں اور وہ کہتی ہیں ہم نے اور شادی نہیں کروانی چونکہ ہم نے مرد کو دیکھ لیا ہے ہمارا ایکسپیئنس یہ کہتا ہے کہ تمام مرد ایک جیسے ہوتے ہیں اس لیے ہم دوبارہ شادی نہیں کریں گے تو ان کے لیے میری ترخواست ہے کہ آپ پلیز ایک شخص میں ساری کائنات کو نہ دیکھیں اور کریں سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ میرے شہر جب شہید ہوئے تو نبیل السلام میرے پاس آئے پلے حسوس کیا اور فرمایا ام سلمہ پڑا کرو یہ وظیفہ ہے ان خواتین کے لیے بھی جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حضبن اچھا نہیں تھا یا اچھا تھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اللہ اسے بہتر دے یہ وظیفہ ضرور پڑے سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ تم یہ دعا پڑھ رہی ہو اللہ ابو سلمہ سے مجھے بہتر دے دے ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے یا ان کے لیے جو کہتی ہیں دیکھ لیا ہے مرد ذات کو سارے مرد ایک جار سے ہوتے ہیں ان کے لیے ام سلمہ فرماتی میں نے کہا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے تو کچھ دن گزرے کہ میرا نکاح اللہ کے پہ عمر کے ساتھ ہو گیا اور میں نے کہا واقعی ہے ابو سلمہ سے بہتر ہے یعنی کہ بہتری کے امکان مجود ہیں اللہ نے آپ کے لئے راستے بند نہیں کیے اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں طلاقی آفتہ خواتین یا بیوہ خواتین کو نکاح ضرور کرنا چاہیے نبیل اسلام کے دور میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ سیدہ جمیلہ بنتی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار شادیاں ہوئیں ان کی سیدہ آتکہ ان کی پانچ شادیاں ہوئیں سیدہ عصنہ بنت عمیر تین شادیاں ان کی آپ اس طرح سے سیدہ ام سلمہ کو دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر کے جب نکاح میں آئی ہیں تو یہ دوسری جگہ پہ آئی ہیں سیدہ خدیجہ تلکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبیل اسلام نے شادی کی ہے تو یہ کمواری تو نہیں تھی اور عمر میں اللہ کے پیغمبر سے پندرہ سال کا فرق ہے کوئی مزاق نہیں ہے وجہ کیا تھی کہ زنا کے راستے اگر بند کرنی ہے تو آپ کو نکاح کو فروض دینا پڑے گا میں باری باری دو تین واقعے در بیان کرنا چاہتا ہوں سیدہ آتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح ہوا سیدنا زید بن خطاب سے زید بن خطاب سے نکاح ہوا معاملات نہیں چل سکے آخر کار ڈیوورس ہوئی ان کا نکاح ہو گیا عبداللہ بن ابی بکر سے یعنی عزت ابو بکر صدی کے بیٹے سے جب یہ نکاح ہو گیا تو یہ جوڑی بڑی خوبصورت بھی تھی اور ان میں بڑا آپس میں محبت پیار تھا اور مدینہ میں معروف تھا اس چوری کے بارے میں کہ خوبصورت بھی دونوں بہت ہیں اور ان میں محبت بھی بڑی بیمثال ہے آپس میں وعدہ کر لیا اگر ایک مر گیا دوسرہ شادی نہیں کروائے گا وقت نے وفانے کی سیدنا عبداللہ بن ابی بکر شہید ہو گئے ذرا گھوڑ کریں اس واقعے پر شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد سیدہ آتکہ کے ساتھ نکاح کرتی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب بھی شہید ہو گئے ان سے نکاح کرتی ہیں سیدنا زبیر بن عوام چوتھے شور زبیر بن عوام زبیر بن عوام سے اب نکاح ہوا تو وہ بھی شہید ہو گئے اب مدینہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو بھی شخص شہادت کے رتبے پر فائد ہونا چاہتا ہے وہ آتکہ کے ساتھ نکاح کر لے اللہ اسے شہادت کا منصر ضرور دے گا تو اس دوران سیدنا عالی علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا آتکہ مجھ سے نکاح کروالو آتکہ فرماتی ہے کہ ہمیں ابھی آپ کی ضرورت ہے تو میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی پھر سیدہ آتکہ کے ساتھ حضرت علی کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا کس سے سیدہ آتکہ سے اور اس وقت کیا جب سیدہ آتکہ سیدنا حسین سے پچیس سال بڑی تھی پچیس سال یعنی نہ عمر کا مسئلہ نہ طلاق کا مسئلہ نہ بیوہ ہونے کا مسئلہ ہمارے رضی یہاں بیار سائنلہ کوئی بیوہ اور طلاق کی آفتہ خوازگین کو اچھا بھی نہیں سنجھا جاتا ہم انہیں بہت زیادہ معاشرے میں ڈھیکیٹ کرتے ہیں یہ بیوہ ہے یہ طلاق کی آفتہ ہے اور ہم انہیں ایک انسان جتنی بھی شاید قدر نہیں دے پاتے ہمارے معاشرے کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے دینی چاہیے سیدہ جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح پہلا ہوا سیدہ ہنزلہ بن عمر کے ساتھ بڑا پیارا واقعہ ہے بڑا پیارا واقعہ ہے سننے والا بیان کرنے والا ہے سیدہ جمیلہ کا جب نکاح ہوا سیدہ ہنزلہ بن عمر کے ساتھ تو نکاح کے بعد اعلان ہو گیا جی کل ہم نے اوہد کے لئے جانا ہے سب تیاری کر لو سیدہ ہنزلہ فرماتی ہے آقا میری شادی ہوگی ہے میں آج کی رات اپنے گھر گزار لوں تو میں گزار لوں گھر آئے اپنے بیوی کے جو کوئی اُتھے بہو ادا کیے ازواجیہ کوئی ادا کرنے کے بعد یہ صبح اُتھے اُسل کیا نماز عطا کی گھر سے نکلنے لگے جہاد کے لئے جانا تھا تو سیدہ جمیلہ فرماتی ہے ایک منٹ شہر جائیں روک لیا وہ روک گے انہوں نے کہا میرا حق میر دے دیں حق میر دے دیا انہوں نے اپنے خاندن کے کچھ بزرگ بلا کے فرماتی ہیں کہ گواہ ہو جائیں سارے گواہ ہو جائیں یہ ہنزلہ بن ابی آمر میرے شہر ہیں آپ گواہ ہو جائیں ہنزلہ بن ابی آمر میرے شہر ہیں سب نے کہا یہ کونسی بات ہے ہمیں پتہ یہ تمہارے شہر ہیں کہتی نہیں آج رات میں نے خواب دیکھا ہے میں خواب میں دیکھتی ہوں آسمان کھول ہے ہنزلہ اوپر چل گیا ہے نیچے سے آسمان بند ہو گیا ہے مجھے یقین ہے ہنزلہ نے آج باپس نہیں آنا اس لیے میں چاہتی ہوں آپ سارے گواہ ہو جائیں کہ یہ میرا شہر ہے وہی ہوا کہ سیدنا ہنزلہ بن ابی آمر عزی اللہ تعالیٰ نو عہد میں شہید ہو گئے اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے مطلق نبی صلی اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا صَاحِبُكَمْ تَغْصِلُحُ الْمَلَائِقَةَ آپ کے اس دوست کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے اس صحابی رسول کو یعنی کہ جمیلہ بنت عبداللہ کی شادی پہلی ہنزلہ بن ابی آمر سے ہوتی ہے ہنزلہ بن ابی آمر کی شہادت کے بعد سیدہ جمیلہ کی شادی صحابت بن کیر سے ہوتی ہے صحابت بن کیر سے معاملات نہیں چل سکے تو ڈیوورس ہوگی تو اس کے بعد ان کا نکاح ہوتا ہے مالک بن دکشم سے مالک بن دکشم کے وفات کے بعد ان کا نکاح ہوتا ہے سیابی رسول خبیب سے یعنی کہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے بغیر نکاح کر زندگی بسر کی ہو کہ سیابیہ نے تو مجھے ضرور بتائیے گا مجھے نہیں ملا ایسا سوائی امہات الممینات کے کیونکہ ان کے لئے رسول اللہ کی بیوی ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ وہ تو معاملوں کی ماں مانگی وہ دوبارہ کسی نکاح نہیں کر سکتی ورنہ نبیل اسلام کے دور میں صحابہ اکرام کے دور میں کمال مثال ہے یا حضرت سیدہ اسمہ بنت عمیر صدی اللہ تعالیٰ ان کی شادی ہوتی ہے سیدہ جعفر بن عبی طالب سے جعفر بن عبی طالب شہید ہوتے ہیں تو ان کا پھر نکاح ہوتا ہے سیدہ ابوبکر صدیق اللہ کا پیارے ہوتے ہیں تو اسمہ بنت عمیر سے نکاح کرتی ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کتنا یا پیارا دور ہے وہ کیسا بہترین نظام ہے میں تو ریکوشٹ کرتا ہوں اپنی ان بہنوں سے جو بیوہ ہیں طلاق یافتہ ہیں کہ نکاح کروائیں تاخیر نہ کریں آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم ہمارا شوہر ہمارے غسل میں ہماری تدفین میں ہمیں کندہ دینے میں شامل ہو کوئی تو ایسا ہو جو اپنا ہو جو وفات کے بعد ہمیں کندہ پہ اٹھائے جس کو ہماری تکلیف ہو آپ اپنی آپ کو پاک بارس خواتین میں شامل کریں کیونکہ نکاح کریں ورنہ یاد رکھیں بغیر نکاح کا زندگی بسر کرنا ہاتھ میں موبائل ہونا دور حاضر کے فتنی آپ کے سامنے ہیں یہ موبائل نہیں ہے یہ حقیقت میں اگر آپ اس پہ غوڑ کریں حقیقت بات ہے یہ غیر مہرم ہے مرد کے لیے عورت غیر مہرم ہے اور عورت کے لیے موبائل مرد غیر مہرم ہے آپ تنہائی میں آپ کی ہاتھ میں موبائل ہے انٹرنیٹ لگا ہوا ہے آپ غیر شادی شدہ ہیں آپ تو شادی شدہ لوگ بھی اسے محفوظ نہیں ہیں آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے لیے یہ موبائل بہت بڑا فتن ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اپنی بیٹیوں کا نکاح کریں تاکہ آپ گنے گارنا ہو اکثر بیٹیاں نہیں کہتی ہی آ کے مارے مرا نکاح کریں اکثر بہنیں نہیں کہتی بھائیوں کو ہم مارے نکاح کریں ہی آ کے مارے لیکن ایک فطرت ہے اور فطرت نہیں بدلتی اور اگر آپ یہ سوچیں کہ میں اگر نکاح کر والوں تو پتہ نہیں کیا ہوگا اگلا بندہ میرا ایفورڈ کر پائے کہ نہ کر پائے ہاں آپ دیکھیں اچھے انداز میں دیکھیں اور رشتہ کرتے ہوئے تمام تقاضے پورے کریں لیکن پھر بھی اگر آپ کو خدشہ ہے کہ میں فقیر ہو جاؤں گا تو قرآن کہتا ہے اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو اللہ آپ کو غنی ضرور کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ کا کوئی بھی جو وعدہ ہے وہ سچا ہوتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے آپ نکاح کریں اللہ آپ کو برکت دے گا مال بھی دے گا دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کرنا عیب نہیں ہے اچھائی ہے خوبی ہے کمزور لوگ دوسری شادی نہیں کر سکتے تیسری شادی نہیں کر سکتے چوتھی نہیں کر سکتے یہ مضبوط اصحاب کا مالک شخص کیسا قطم اٹھا سکتا ہے کیونکہ میں اس پروسس سے گزرا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو کہ کوئی مضبوط اصحاب کو جو مالک انسان ہے وہی یہ سٹیپ اٹھا سکتا ہے کمزور بندہ نہیں اٹھا سکتا اس لیے آپ مضبوط بنیں اللہ نے آپ کو مرد بنائے آپ مرد ہیں تو بیوہ کو طلاق یافتہ خواتین کو اپنائیں ان سے نکاح کریں ان کو عزت دیں ان کو پرٹیکشن دیں ان کو تحفظ دیں اللہ آپ کو بھی عجر دے گا اللہ ان خواتین کو بھی بیرہ ہڑوی سے بچائے گا ان کی نکاحوں کی حفاظت ہوگی ان کی عامال اچھی ہوں گے یہ متقی ہوں گی پاک باز ہوں گی نکاح پاک باز ہونے کے لیے بہت ضروری ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ